اسلام علیکم آئی یوٹیپ فیملی کیا حالے کیسے ہیں آپ آئی ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں میرے بچے بھی ٹھیک ہیں تو جی ابھی میں آج میں پکا رہی ہوں آچاری آلو اور مجھے آج بہت سے ہوتا کام میں تو میں نے کہا سب سے پہلے میں کھانے کا بنا لوں پھر بعد میں روٹیاں بناوں گے تو ابھی آچاری آلو بنا رہی ہوں تیل میرا گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں میں لوں گینا کڑی پتے یہ دیکھیں میں کڑی پتے ہیں جو کہ میں نے دھوکے رکھے ہوئے ہیں یہ وہاں گھر کے ہی کڑی پتے ہیں ایک جوک کریں اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں پٹی کاپئے میں ایڈ کر لیے اور اس میں میں آلو جال درہی جوکر میں نے چھنڈی میں چکا کر رکھے دے میں اس میں آلو اب میں اس میں آلو جال دیں گے کیسے یہ بہتے ہیں آلو بنتے ہیں آلو بہتے ہیں آلو بہتے ہیں اس کی نیاقرہ اسی بھی دکھا رہی ہوں اس کو بول دیں اچاری آلو تو یہ آپ تب ہی بہن میں کلائے کریں بھنائیں تو اس میں اچھے بنتے ہیں اس میں کڑی پتے آپ زیادہ ڈالیں کیونکہ زیادہ ہی ڈالیں کیونکہ موری گھر میں اپنا کڑی پتوں کا بودہ لگا ہوا ہے تو اس میں کڑی پتوں کی شکلی بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ اس کا بگل جاتا ہے اور جو اس میں مکینجے ڈالوں میں آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں یہ کورپوں کی چیزیں کی جاتی ہیں اس میں یہ رکھ دیں اور اس میں میں مسالے ڈالوں گی یہ ہمارے دھنیا ثابت دھنیا یہ ہمارا اچار کا مسالہ اور یہ نمک مرچ حلدی دھنیا اس میں یہ ثابت گول مرچیں اور اس میں ہماری اجوائن گئی ہے اس میں ہمارے رائی مکی دانا گیا ہے مکی دانا گیا ہے کیونکہ اچار کا مسالہ بن رہا ہے تو سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ہے ٹیماتر ٹیماتٹر اور ساتھ یہ چھولی میری یہاں پر آگئی اور یہ تماٹرس یہ میں نے کاٹ کے دھو کے کارکے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ڈال رہی اس میں صابت صابت میں یہочкаٹ کر نہیں ڈالوں گی ہرین مرتے ڈال گوں گی اور اس میں پیاز جائیں گے اور یہ اس میں پیاز اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ ہی میرا پودی چھولی گڑی اس میں جائے گی کیونکہ یہ دھو کر ساف کر 그게 پولی جائے گی بڑیک بڑیک کٹوں گی کے پھرانے وہ اینڈ دار سالن ڈالتا ہے یہ سمجھے کھڑے مسالے کا سالن ہے اس میں سب مسالہ ساتھ ساتھ جائے گا بس اس کو ساتھ جال کر تھوڑا سا اس کو بس روک کریں گے مطلق بھنے گے اس کو بھنائی کرنے کے پاس اس کو ہلتی سے آنچ پر لوگ پلے مدرد دیں گے بسکر سب جائے گا غرم جائے گا اور اس کو سب بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور اس میں میں ایک کنگی کٹی ہوں کٹی ہوں کٹی موٹی کٹ لیں باریک کٹ لیں گرمیاں نہیں کٹ لیں وہ آپ پر ڈپیرد جیسی آپ کھانا چاہیں میں نے کہ گرمیاں نہیں پیاز کٹی ہے تھوڑی تھوڑی موٹی رکھتی ہے کیونکہ اس کا ذائقہ پھر اچھا آتا ہے پیاز تھوڑی میں نے موٹی کٹی ہے آپ کی ملدی آپ جیسے بھی کٹیں کیونکہ آج میں بھلوک بنا رہی ہوں صرف سالن ہی بنا ہوں گی ابھی تو سالن بنا رہی ہوں تو میرے کامی سالن دکھاؤں کچھن سے فارغ ہو جاؤں تو آج مجھے مشین لگانی ہے مشین لگانے کے بعد آج مجھے نہانا بھی ہے اور آج میں نہ ہوں گی کیونکہ موسم آج اچھا ہے دوپ دوپ تیز نکلی ہوئی اگر مجھے تائم میرا تو میرے آج نہا لوں گی اور ضویر کے نماز پرانی ہے تمہیں کا خطہ خط یہ تو تھوڑا سا مسالہ پک جائے گا یہ پیاز کماتر پانی سور دیں گے تو میں اس میں مسالے ڈال دیں گے جب تک میں پودینہ روکا رہا ہوں تو اس کو بارک بارک چاہتے اس کو دھکن جائے گا اس کو دھکن کر کے رکھ رہی ہیں ریدا میں یہ پودینہ ساف کر رہی ہوں اور یہ دیکھو میں پودینہ ساف کر رہی جب تک مسالے کو نا یہ آلو کو چمچہ چلا ہو اس کا آلو جل نہ جائے ریدا آچھا صحیح ہے میں یہاں پر کر رہی ہوں میں نے ہاتھ میں کمیرا پکڑا ہوا ہے تو میں کمیرا دیکھا تھی میری یہ جو پکاتی ہوں کوئی کام کرتی تو وہ صحیح صحیح نظر نہیں آتا یہ پودینہ میں نے دھوکر رکھا ہے ابھی اس کو میں کٹوں گی ابھی آگئی ریدا اور یہاں پر ریدا کر رہی ہے مونائی کر رہی ہے آلو کی بس آلو کی معمولی سے بلائی مونائی کرنی ہوتی ہے تاکہ اچھی طریقے ریدا گول برزماؤنے اچھی طریقے سے مقص ہو جائے ایک تو ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا موبین شاہد کو بلاتے ہیں تو وہ آتا ہی نہیں تو گمائی کل ہوتا تو ہم کر لیں کیونکہ میں اگر پکڑتی ہوں موبائل کو تو مجھے جو میں کام کرتی ہوں جو میں پکاتی ہوں کبھی بچوں کو بلانا پڑتا ہے بچوں کو بلانا پڑتا ہے بچوں کو کہتے ہیں ہممہ آپ نے لوگ بار بار ہمیں بلاتی ہی دنگ کرتی ہیں تو میں نے کہا صاف صاف گزرر تو میرا آئے نا ابھی یہ دیکھیں سارے جسنے بھی مسئلے ہیں یہ ہے مسئلہ میرا آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہے اچار مسئلہ اچار مسئلہ نہیں تو آپ گھر میں پٹی ملچیں دوسری مسئلے آپ آئٹ کر دیں اس میں دوہ سوڑ چاٹ مسئلہ آئٹ کر دیں اگر آپ چاٹ مسئلہ کریں گے تو نمک کا استعمال آپ پھر کم کر دیں گے تو چاٹ مسئلہ میں نمک ہوتا ہے تو یہ سارے مسئلے یہ میں نے دکھاتی جاؤں آپ کو میں اس میں کیا کیا ڈال دیں سابت دھنیا یہ سابت میراج یہ زیرا نمک میراج خلو کپی ملچے میں نے نہیں ڈال دیں اس لیے کہ اچار مسئلہ میرے پاس تھا اس میں اجوائن رائی دانا میری دانا یہ سب ڈال کر ہری ملچے میں نے ساٹ میں ڈال دیں یہ لیکھیں یہ ہری ملچے یہ کیا کوئی اچارتا ہی کی ہے اچاری آلو بند رہے ہیں اور یہ کڑی پتہ اس سب اس میں میرا ایڈٹر دیا ہے اور اب اس کا پر بھماؤں دیں اس طرف آجا مجھے بھمانے مطلب نہیں پڑھیں اس طرف آجا کیونکہ میں یہاں سے ملچے لگ رہا ہے مجھے تو یہاں سے بس میں بھماؤں گی چاروں طرف سے بھماؤں گی سب رکھ دیا اور اس میں اچھی خوشبو آ رہی ہے زیادہ آپ بھی کھائے کرنا یہ میری کیری کیری فرینڈ ہے آپ کھائے کریں اور آلو کا مزہ آپ دوبالہ کریں کھائے کریں جو جو میری سی بھی بتاتی ہوں تو میری آجمائی ہوتی ہیں اور میری بچوں کو تو یہ آلو اس میں پسند دیں بہت زیادہ اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتی ہیں کٹ کر دو ٹکڑوں میں کٹ کر وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اور یہ ہے ایڈ میں میں اس میں بس پودینہ ابھی بس کٹ کر ڈال دوں گی اور پھر میں اس کو دم کی آنچ کر رکھ دوں گی دم سے کھوڑا لو پھلیم پر میں اس کو رکھ دوں گی بس ابھی پکرائے میرا بھلے ڈکن کھلا ہوا بہتر نہیں اور میں ابھی پودینے کو کٹ رہی ہوں اور پودینہ ساف کر رہی ہے پورے کی پورا پودینہ اس میں جائے گا کیونکہ اس کا ہی زائقہ ہوتا ہے پودینے کا اور اس کا پھلے وال اگر آپ اس میں پودینہ نہیں ڈالیں گی تو آپ کے ساتھ جو بنے گا تو اچھا ہی بنے گا مگر وہ اتنا زائقہ نہیں آئے گا آپ کبھی آزما کر دیکھیں پودینے والے پکائیں اور پودینے کے دیگر پکائیں تو کافی آپ کو فرق نحسوس ہوگا تو آپ اس کو پودینے کے ساتھ پکایا کریں ابھی اس کو میں کٹ دوں گی اور اس میں اٹھ کر دوں گی بس پندرہ سے بیس منطق جب ہمارے آلو گل جائے مسالہ گل جائے تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہوتا یہ بلکل ہلکی ہلکی آنچ پہ پکانا ہوتا ہے بس نارمل نہ دم والی آگو نہ فلیم دم والا رکھنا ہے نہ زیادہ تیز رکھنا ہے نورمل فلیم رکھنا ہے کہ ہمارے آلو جل بھی نہ جائیں اور گل بھی جائیں اور یہ کھڑے مسالے کا سالنے بس میں اس میں پودینا ایڈ کروں گی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں پودینا کیسے ڈال رہی پودو جی میرے ہاتھ ساف لگ رہے نا میرے ہاتھ ماشاءاللہ ساف لگ رہے کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں کی کیے کیے اور اور کرنی ہے اور کیونکہ ہمارے چولے ہیں کالے بہت زیادہ کالے چولے ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے گیر سلیڈر تو اس سے میرے ہاتھوں کا سکتیا ناس ہو جاتا ہے ناکھن میرے کالے کالے ہو جاتے ہیں جب میں اپنی ویڈیو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے ناکھن کالے لگتے ہیں کیونکہ میں اتنی سفائی کرتی اور زوم کر کے دکھاتی ہوں جو کالے ہوتی نہیں تو وہ زیادہ لگتے ہیں کہ میرے بنا لو باقی موبائل چارج کرتے تو صحیح میں ایڈ کر رہی ہو اور موبائل کیارت کرنے کے دکھوں گی باقی جو کلپ بناوں گی اسے آپ کو دکھاؤں گی جلدی کرو جلدی کرو موبائل کیارت نہیں تو بس صحیح اب میں آپ مکس کر کے دکھاؤں لو پلین پر دکھاؤں تو جب بن جائے گا سالن پھر میں آپ کو دکھاؤں گی باقتے ماشاءاللہ جتنی اچھی ہماری کشبو آ رہی ہے سالن پھر میں مگا آ گیا اور جتنی میری ترین یہ آلو ضرور بنائی مشاہاللہ چٹ پٹی اور میرا کچن کا بھی چینل میرا کچن کا چینل میں جو لگا دوں گی لنک تو میں نے وہاں بھی آچاری آلو بنائے ہو ہیں تو آپ دیکھ لینا پرائے کرنا بہت اچھا بنے گا ابھی میں کر رہی ہوں لو کلیم جدہ دکھا ہوں کلیم مجھے کام کرنا ہے ابھی کام کروں گی تو چولے سالن بنائی روٹیا بنائی اینڈ میں کچن کو کر لوں شروع میں بھی کرتی بات میں بھی کرتی یہ کر رہی ہوں ڈھکل ابھی پندرہ بنٹ کے بعد میں کھولوں گی تو جی گائز یہاں پہ دیکھے کتنا اچھا منظر لگ رہا ہے شام کا تائم میں اثر ہونے والی اور بات یہاں پر کھیل لیں ماشاء اللہ اچھا لگ رہ بہت اور یہ اکسل میں یہاں کھڑکی میں بھیر جاتی اور دیکھتی کتنا اچھا پیار لگتا ہے منظر لگتا یہاں پر جب چاپ ہو جائے یہاں پر میں یہاں پر بیٹھ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں یہاں پر ہو گئی شام اور دیکھیں اثر کا ٹائم ہو گئے اب ہمارا چل رہا ہے کام اور یہاں پر دیکھیں ردہ لگا رہی ہے پہنچے ردہ اپنا فرش فرش کو وائپر سے سکھاؤں گی ردہ ابھی اس کو ساف کرے گی سارا دن کام چلتا رہی دن بہت چھوٹے کام ختم ہی نہیں ہوتا کام چلتا رہی چلتا چلتا رہی ساف کر لیا ردہ کر مم آپ وائپر لگا دو تو پورا فرش میں خوشک روٹیاں رات کے لئے روٹیاں بنا رہی ہوں اور کیونکہ میرا بیٹا آنے مالا ہے آج میں نے اس کو ٹیفن بھی نہیں دیا تھا آج اس کی تھی پارٹی دو کر رہا تو ماما مجھے ٹیفن نہیں دو تو ابھی اس کو آگے ہو گئی آنے میں دیر اور یہاں پر اس کی روٹیاں چائے بنائی کیونکہ ہم نے شام کی چائے نہیں پی تھی کافی ٹائم سے ہم کام کر رہی تھی کافی دیر ہو گئی ہمیں کام کرتے کرتے تو ہم نے شام کی چائے بھی نہیں بنائی تھی میں روٹیاں بنانے لگ گئی سالن میں نے گرم کر دیا کیونکہ میرا بیٹا بس آنے والا ہے بسی ابھی روٹی میری بن جائے گی ابھی میں کروں گی ویلوگ کو ان اور آپ ہمیں ہمیشہ کی طرح ہمیں لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بات سانی ملتی رہے اپنا بہت سارا خیال لکھے گیا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ کل ملے گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ